یونی کومرس ای سولیشنز بڑا لمبا سا انٹرسنگ سا نام ہے آئیے پہلے میں بتا دوں کمپنی کے بارے میں دو ہزار بارہ میں اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی ساس سوفیر ایز سرویس یہ پلیٹ فرم دینے کا کمپنی کاروبار کرتی ہے اور کئی بزنسز اور لوجسٹک پروویڈرز کو کمپنی ان کے آپریشنز منیج کرنے کا کام کرتی ہے جس میں کچھ بڑے جانے پہچانے نام آپ کے سامنے رکھو جس سے آپ کو اندازہ لگے گا لینس کارٹ فارمیسی مامارت شکر کاسمیٹرکس یہ ساری سیلو یہ کمپنی ہیں جن کے آپریشنز منیج کرنے کا کمپنی کرتی ہے کاروبار اور اب آئیے پہلے ایشو کی جانکاری لے لیجیے مجھ سے کل ایشو کھلے گا آٹھ کو ہوگا بند یعنی کی بدھوار کو 138 شیروں کی لوٹ سائز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ایشو میں اور فریش ایشو نہیں ہے آفر فور سیل ہے دو سو چھہتر کروڑ سمجھ لیے پونے تین سو کروڑ کا ایشو سائز ہے اور مارکٹ کیپ جو اس ایشو کا ہوگا گیارہ سو کروڑ روپے کے آس پاس اوپری بیٹ پر دو خاص مہمان کاریکر میں ہو رہے ہیں شامل اور میرے ساتھ ہیں اس وقت کنال بہل ساپ جو پرموٹر ہیں نون ایگزیکٹیوڈ ڈیریکٹر ہیں کمپنی کے وارٹن سکول پینسلوینیا یونیورسٹی سے آپ نے ایکنومکس میں سائنس کی ڈگری حاصل کیے سکول آف انجنیرنگ اور اپلائی سائنسز پینسلوینیا یونیورسٹی سے ہی آپ نے بیسلرز کی ڈگری بھی لیے اور سی آئے کے سٹارٹ اپ کاؤنسل کے آپ اس وقت موجودہ چیئر پرسن بھی ہیں کپھیل مکھیجا صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایم ڈی ہیں سی او ہیں اس کمپنی کے آئی ٹی ڈلی سے آپ نے کمپیٹر سائنس میں بی ٹیک اور ایم ٹیک کی ڈگری حاصل کیے آئیم بینگلور سے آپ نے منیجمنٹ میں پوسٹ ریجوشن کا ڈپلوما بھی لیا ہے ای ٹی کینری اور اوریکل انڈیا جیسی دگچ سنستانوں کے ساتھ کام کرنے کا مکھیجا صاحب کا بھی بڑا گہرہ لمبان ہوئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے دنیاوات سمیہ دینے کے لیے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آئی پیو کھل رہا ہے تو پہلے بحیل صاحب آپ سے شروعات کرتا ہوں جارہاں سمجھائیں آپ کی کمپنی کاروبار کیا کرتی ہے شکریہ ہمیں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ یونیکامرس ایک سوفٹوئر کمپنی ہے ہم سوفٹوئر سرویسز نہیں پروائیڈ کرتے ہم سوفٹوئر پروائیڈ کرتے اور ہم فیزیکل آپریشنز نہیں مینج کرتے کسی کمپنی کے لیے تو جب بھی آپ کچھ آن لائن آرڈر کرتے جب آپ بائی بٹن پریس کرتے اس کے بعد جو بھی پیچھے سوفٹوئر آپریشن ہوتا ہے وہ یونیکامرس کرتے ہیں اپنے کسٹومرز کے لیے تو اس کے بعد ڈیلیوری کا کام شروع ہوتا ہے تو چاہے وہ ویئر ہاؤس مینجمنٹ سوفٹوئر ہو انونٹری مینجمنٹ سوفٹوئر ہو اسی طرح کی سوفٹوئر کی ضرورت ہوتی ہے ایک برینڈ کو آن لائن بیچنے کے لیے اور وہ برینڈ کا کام ہے برینڈ بنانا پروڈکٹ بنانا مارکٹنگ کرنا نہ کی سوفٹوئر بنانا تو ہم سوفٹوئر بنا کے ان کو دیتے اور تقریباً ساڑھے تین ہزار جو آن لائن برینڈ ریٹیلر اور سیلر ہیں ہمارے دیش میں وہ یونیکامرس پہ اپریٹ کرتے ہیں بسیکلی آپ ان کے لیے پلیٹفروم تیار کر دیتے ہیں جیسے آرڈر آیا وہ آرڈر کیسے کیسے کہاں کہاں ٹرائول کرے گا بعد میں فیزیکلی جو کرنا ہے وہ کمپنی کرے لیکن اس کی پوری جو پروسس ہے وہ آپ سوفٹوئر کسٹومایز بناتے ہوں گے ہر ایک کمپنی پروڈکٹ ہوتا ہے سٹینڈر پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم امپروف کرتے رہتے ہیں پر وہ ایک پروڈکٹ ہے سروس نہیں ہے تو زیادہ تر کون سی کمپنیاں آپ کا پروڈکٹ کھریتی ہیں تو بہت سارے برینڈ جو شاید ہم سب یوز کرتے ہیں روزانہ جیسے آپ نے بتایا ماما ارث ہے شگر کاسمیٹکس ہے یا بہت سارے اگزسٹنگ بڑے بڑے برینڈ جیسے فیب انڈیا ہے تو ترہ ترہ کے برینڈ ترہ ترہ کے سیگمنٹ امامی یہ سب ان کے بہت سارے جو خود کے برینڈز ہیں وہ ان کا بیک انڈ یونی کامرس کے سوفٹوئر پر چلتا ہے کپیل مکھیجا صاحب بھی ہیں ام ڈی سیو ہے کمپنی کے سر چونکہ جو ای پیو آرہا ہے آپ کے ایگزسٹنگ انیویسٹر تھوڑا سا اسٹریک سیل کر رہے تو پہلے وہ سمجھائیں کون بیچرے اور کیوں اور پھر ایپ میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے سر کمپنی تو پہلی شکریہ مہین بلانے کے لیے کمپنی سالوں سے پروفیٹیبل رہی ہے اچھا مجھے سنکے مجھا جاتا ہے نئے سٹارٹ اپس ہوں نئی کمپنیاں نئے زمانے کا بزنس اور وہ پروفیٹیبل ہوں دل کو اتنی خوشی مل دی میں مطا نہیں سکتا آپ کو ہم نے اچھلی بہت ہی ڈسپلین کے ساتھ اس بزنس کو بلد کیا ہے کنسسٹنٹلی ریونیو گروہ دکھائی ہے اس کے اوپر ہم نے ہر سال پروفیٹ میں انکریز دکھایا ہے ہمارے بزنس میں ہمیں بہت سٹرانگ آپریٹنگ لیوریج ہے کہ ہمارا جیسے جیسے بزنس کا ریونیو گروہ کرتا ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہماری باطم لائن میں جاتا ہے ہمارے ریونیو گروہ سے زیادہ ہمارے پروفیٹ میں گروہ دکھتی ہے اور بزنس سالوں سے ہی کیش جنریٹ کرتا جا رہا ہے آج کی ریٹ میں ہمارا ستر کروڑ کا کیش ہماری بکس میں پڑا ہوا ہے اور پلس ہم ہر مہینے ہر سال کیش آئیڈ کرے جا رہے ہیں تو اس لئے کمپنی میں ہم نے انویس کیا جیسے کنال نے پتا ہے ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہمیں کنٹینوسلی انویٹ کرنا پڑتا ہے بکوز ایک کامرس بہت جلدی سے تیزی سے بدلتا ہے اس میں ہم اپنے پروڈکٹ کو انویٹ کرتے رہتے ہیں اس میں ہم انویسمنٹ کرتے ہیں ہم اپنی سیلز میں انویس کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم پروڈکٹ بناتے ہیں ہم کیش جنریٹ کرتے ہیں اس لئے اس آئی پیو میں ہمیں ابھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کچھ کیش ریز کریں اور جو بیچنے والے انویسٹرز کون ہیں جو اس میں سیل کر رہے ہیں تھوڑا اس فکٹر ہے جو ہمارے پروڈکٹر ہے سوفٹ پانک ہے اس کی سٹیٹری مینموم ریکوارمنٹ ہے 25% اس فکٹر ہماری ہولڈنگ کمپنی ہے جو پہلے سنیپ ڈیل ہوا کرتے ہیں اس فکٹر میں ملٹپل بزنس ہے یونی کامرس ہے سنیپ ڈیل ہے اور بھی بزنس ہے تو وہ ہولڈنگ کمپنی ہے وہ ایک شیئر بیچ رہی ہے اپنا جیادہ نہیں ایک سمالر پورشن کیونکہ وہ 25% میٹ کرنے کے لئے کیونکہ ایک سرٹن پرسنٹیج کے اوپر سوفٹ بینک سیل نہیں کر سکتے تو قرآن جی یہ بزنس کرنے کا آئیڈیا کسے آیا ہے کب شروع کیا تھا اپنے 2010 میں تو یہ کمپنی 2012 میں شروع ہوئی تھی بہت انٹریسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے ہمارے سنیپ ڈیل کے پہلے وی پی آف انجینئرنگ نے شروع کی تھی یہ کمپنی اور پھر جب وہ کمپنی ہمیں لگا کہ اب یہ کچھ انٹریسٹنگ سا کر رہی ہے تو سنیپ ڈیل نے اسے اکوائر کیا تھا 2015 میں کہ یہ سوفٹوئر پروائیڈ کریں گے ہمارے بزنس کے اوور پیرڈ آف ٹائم ہم نے یہ ریلائز کیا کہ بہت سارے برینڈز کو یہ چاہیے سوفٹوئر پھر ہم نے یونی کامرس کا سوفٹوئر بھار اور برینڈز کو بھی بیچنا شروع کیا اور نو سال بعد اور کپل کی لیڈرشپ ہماری ٹیم کے ایفرٹس کی وجہ سے now the company gets all its revenue from outside the group پرفیکٹ اب ایک دو سوال کپل جی آپ سے مجھے فائننشل پر پوچھنے ایک چونکہ چھوٹی سائز میں تو گروہ کرنا آسان ہے اب جیسے جیسے آپ کی سائز بڑھے گی تو کیا اتنی گروہ تھے کیونکہ میں ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی سری کی گروہ تھو بہت مجبود دیکھ رہا ہوں لیکن ٹوئنٹی سری سے ٹوئنٹی فور مشکل سے دس بارہ پرسن کی گروہ تھے تو کیا گروہ تھ ریٹ آپ ایک ویجن لے کے چل رہے ہیں آپ دیکھیں یونکومرس ای کامرس کے جتنی بھی برینڈز ان کے سریف کرتا ہے تو ہم آج کے منٹ پل سو ملیون پلاس بلس ٹران زیانس yap patrons سے پروسس کرتے ہیں اس کا مطلب ہم ایک 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 ایکومرس کے شاہریں جتنی ایک کامرس کی گروہ رہے گی ہمارا گروہ is a reflection rhогоalar ہم نے اس کے اوپر ایک گروہ ہمیشہ دیئے مارکے جب تیس پینتیس پسٹ پی انڈی میں گروہ کری تھی بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی ہم نے پندرہ پرسنٹ کی گروہ دی اس کے باوجود ہمارے پروفیٹ میں ہمارا پیٹ ڈبل ہوا ہمارا رجیسٹر بٹ ہے سکسٹی اٹ پرسنٹ گروہ کر رہا ہے تو وہ میں کہہ رہا تھا ہمارا بزنس is a reflection of that اور e-commerce ہم سب دیکھ رہے ہیں e-commerce جو ایک way of life بن چکا ہے سٹیز میں تو سب لوگ اب اتنی ہی فرکوینسی سوارڈ کرتے ہیں اب tier to tier three towns میں بھی ہو رہا ہے تو ابھی بہت سکوپ ہے e-commerce کی گروہ ہونے کا انڈیا میں آج کی ریٹ میں چار سے ساڑھے چار بلین چپمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ سے چائنا سا کمپیر کریں گے چائنا میں آج کی ریٹ میں ڈیڑھ سو بلین چپمنٹس ہوتی ہیں ایک سال میں ڈیڑھ سو اور ہمارے چار ہی بلین ہے بہت ابھی روم ہے گروہ کرنے کا e-commerce میں ہمیں لگتا ہے سٹی میں کہ ہم تو e-commerce ہو گیا ابھی بہت کچھ ہونا ہے e-commerce میں اور اس لئے ابھی تک میرے جیسے لوگ بھی 100 پوری طرح ابھی تک پہنچے نہیں مطلب تو ابھی اس کو اب تو بہت ہے مارجنس پہ میں آپ سے رائے لینے کیونکہ آپ کے ساڑھے سات پرسن کے آرس پرس مارجن تھے ایف آئی ٹوینٹی تھری میں اور ابھی ایف آئی ٹوینٹی فور میں کافی بڑی آپ پندرہ پرسن تو مطلب رینج بڑی ہے تو کیا ریزنیبل مارجنس آپ ٹارگٹ لے کے چلتے کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے تو ہمارے بزنس میں جیسے میں نے بتایا کہ بہت سٹرانگ آپریٹنگ لیبریج ہے ابھی ہمارا ہم بزنس بیلڈ ہی ہو رہا تھا اور اب ہم ایک میٹیریل سکیل پہ ہم ڈومینٹ پلیئر ہیں اور سوفٹر میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ اور تیزی سے بڑھتا ہے اور جیسے سے ہمارا ریونیو اور بڑھے گا ہمارے بزنس کے اتنا آپریٹنگ لیبریج ہے کہ ہم پروفیٹی بلیٹی میں اور اور فردر ایمپرویمنٹ دیکھیں گے تو یہ اب ہمارے ایک بہت سٹرانگ بیس بن چکا ہے ایک ڈومینٹ پوزیشن پہ ہے ہم لوگ جس کے ویسے بہت سٹرانگ نیٹورک ایفیکٹ سکتے ہیں ہمارے بزنس میں آج کی ریٹ میں جب بھی کوئی آن لائن بیچتا ہے وی آر ایک پہلا آپشن دماغ میں آتا ہے لوگوں کہ اتنے سارے لوگ یوز کر رہے ہیں تو کچھ اچھا ہی ہو رہا ہوگا تو کپیل جی میں اس سے بھی سوال بہتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کیا آپ ڈومینٹ پوزیشنے ہوئے ہیں میں یہ سوچا تھا آج کے لئے بہت ساری ایٹی کمپنیاں اور نہیں نہیں کمپنیاں بہت ساری آرہیے لسٹ بھی ہو رہی ہیں جو ساس میں بڑی اگریسیوی جا رہی ہیں تو کنال جی پھر کمپیٹیشن تو بڑھ رہا ہے نا جو ہماری انڈسٹری ہے انڈل جی اس میں ہم لارجس پلیئر ہیں بائی امارجر نا کی صرف ہم لارجسٹ ہیں ہم ایک اکیلے پروفیٹیبل کمپنی بھی ہیں سو لارجسٹ بھی ہیں اور صرف ہم پروفیٹیبل ہیں کیونکہ یہ والے بزنس بہت پیشن سے بیلڈ کیے جاتے ہیں یہ والے بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بڑے سارے پیسے لگا دیئے دو سال میں بہت سارے پیسے جلا دیئے اور ایک دم سے سب بن گیا کیونکہ یہ کنزیومر بزنس نہیں ہے انڈل جی یہ ایک بی ٹو بی بزنس ہے اس میں سوفٹ ویر کو روبسٹ اچھا سٹرونگ فاؤنڈیشن بنانے میں بہت سال لگتے ہیں اور ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ رہا ہے کہ اس کو پروفیٹیبلی بنایا جائے یہ آپ کو سن کے اچھا لگیا ہے کیونکہ آپ کو پروفیٹیبل بزنس پتہ لیا ہے ہم نے اس بزنس کے لئے کبھی کیپیٹل ریز نہیں کیا ہے کبھی پرائمری کیپیٹل آپ کو فرس ڈائیلشن ہے ابھی بھی او ایف ایسی ہے ہاں مطلب وہ بھی او فرسی ہے ہم نے کبھی جب سے یہ کمپنی ہم نے ایکوائر کی ہے نو سال پہلے ہم نے کبھی پرائمری کیپیٹل ریز نہیں کیا تو پروفیٹیبل کب سے ہے سر دوہزار اکیس سے پروفیٹیبل ہے اور اس سے پہلے بھی ہم پروفیٹیبل تھے وہ ایس اوپ ایکسپنس کی وجہ سے ایک سال نیگیٹیف تھا پر وہ ایکشیلی کیش نیگیٹیف نہیں تھا تو میں وہ ڈھونڈ بھی رہا تھا ملا دی سر بہت سارے کوشش کی نیگیٹیو میں اس تو تھوڑے مشکل کڑک سوال پوچھوں کنال جی بڑے دے لمبے سمیات پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے لیکن ہاں ونڈر فور اس سٹیج پر ایک پروفیٹیبل کمپنی بنانا اور مینٹین کرنا بڑی چیز ہے اب ایک سوال یہ کہ جو کیش فلوز آپ کے اتنے پوزیٹیو ہیں آپ بڑی کودر بھی اوچھی کر رہے ہیں سو کروڑ ہے آپ کے پاس میں پیسے کرو گی کیا آپ پھر اس کا ارادہ کیا آگی کیا کرنا ہے تو جس میں ہوتا ہے ہمارا کور بزنس ہمارا پروفیٹیبل ہے ہمارے لئے کیش ہمارا جو ویجن ہے جو کنالیں بتایا ہم ایک کامرس انیبلمنٹ سپیس میں ہمارا ویجن اس تو بکم ون سٹاپ شاپ فر ایک کامرس انیبلمنٹ ہم اپنے کسٹومرز کو آج کارٹ میں چھ پروڈکٹ پروائیڈ کرتے ہیں بٹ ایک کامرس انیبلمنٹ میں اور بہت ساری وائٹ سپیسے ہیں کچھ نئے پروڈکٹس ہم خود بنائیں گے بٹ کچھ ہم کمپنیز ایک وائر بھی کریں گے تو کچھ وہ کیش اس کے لئے بھی لیوریج ہوگا جہاں ہم ان آرگانک کر سکتے ہیں دونوں کام ہوگا خود کا تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اگر کوئی اچھے ایک ویجیشن میں ہے تو وہ بھی کریں گے بہت بہت ہے سار کنال جیر کپیل جی بہت بہت دھنیواد آپ کو دونوں کا مزہ ہے آپ سے مل کے بات کر کے اور آپ کے آئی پیو کے کمپنی کے بارے میں میں نے بہت کچھ سمجھا ہے تو امید کرتا ہوں کل سے آپ کا آئی پیو کھل رہا ہے اچھا ریسپونس آپ کو ملے آپ اپنے لئے اپنے انیویسٹرز اور پروسپیکٹ کی انیویسٹرز سب کے لئے اچھی ویلت کمائیں ہماری شپ کامنا ہے سکتے ہیں تینک کیو سو مچ دھنیواد آنے کے لئے سٹوڈیو میں